وہ میرے ایک دوست ہیں ان کا نام ہے علی اکبر محمد وہ و اچو میں کام کرتے ہیں اور دنیا میں پھرتے رہتے ہیں پوری دنیا میں پتہ نہیں کبھی عراق میں ہوتے ہیں کبھی اسٹریلیا میں ہوتے ہیں تو ان کا رات پر ڈیٹ بجے مجھے ایک میسیج آیا ہمارے وہ وڈس ایپ گروپ کے اوپر کنورسیشن ہو رہی تھی کہ جو بھائی امید کے بارے میں کوئی سوچ کے نا تو بات ایک ویڈیو بنائی اچھا میں نے یہ سوچا کہ آدمی غصے میں ہوتا ہے آدمی نفرت کی کیفیت میں ہوتا ہے پیار کی کیفیت میں ہوتا ہے تو ایم شور کہ اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی پروسس چل رہا ہوگا کوئی نہ کوئی کیمیکل چینجز آ رہی ہوں گی کوئی نہ کوئی سرکٹ نائے بنتے ہوں گے تو یہ امید آخر کیا چیز ہے امید ہمارے تھوٹ پروسس کے لیبل پر کیا چیز ہے اور ہمارے سب کانشنس میں کیا چیز ہے میں نے کافی سارا اس پر غور کیا تھوٹا سا لیٹریچر بھی دیکھا تو جو باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں نا اس کو سمجھانے کے لیے چھو کسی کہانی ہے ایک نیرو سرجن تھے بہت بڑے تو انہوں نے بتایا میں مختصر بتا رہا ہوں انہوں نے یہ بتایا کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا برین ٹیومر کے لیے ریفر ہوا جب میں نے اس کو دیکھا تو ایک دم احران رہ گیا وہ میرا اپنا ایک جاننے والا تھا دوست تھا جو کہ میرے ساتھ ٹینس کھیلتا تھا اور میں نے اس کو آج تک نہیں بتایا تھا کہ میں نیرو سرجن کلب میں ہم کٹھے کھیلتے تھے تو وہ دیکھ کے مجھے احران ہو گیا کہ آپ تم نے کبھی بتایا نہیں تو میں نے اس کو دیکھا تو میرا اس کے ساتھ ایک تعلق بھی تھا جب ڈائیگنوز کیا تو پتہ لگا اس کا ایک برین ٹیومر ہے خرینی وہ سارے پروسیس سے گزر کے تو میں نے اس کو آپریشن کر دیا آپریشن اس کا ٹھیک ہو گیا ہماری دوستی اور پکی ہو گئی جو میرا ایک پروفیشنل ریلیشن تھا وہ اپنی جگہ پہ تھا وہ مجھے پوچھتا تھا کہ یار میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہو جاؤں گے کہتا وہ کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو دوبارہ ریکرنس ہوئی برین کے اندر جب ریکرنس ہوئی تو پھر اس نے اسے پوچھا کہ یار میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں نے کیا یار انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گے انشاءاللہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہو جاؤں گے تو انھے کہا کہ ہم نے جب علاج کیا پتہ لگا تو انھے کہا جی اس کی ری 23 کرنے پڑے گی تو وہ چھیکنیکلی بڑی مشکل سرجری تھی میں نے وہ سرجری کی اس کی کر دی کہتا اب پھر مجھے پوچھا یار مجھے سچ بتاؤ میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں نے کہا ہاں یار بے ہو جاؤں گے کہتا اس کے کچھ عرصے بعد سال سے کے بعد اس کو پھر دوبارہ ریکرنس ہوئی اور اس کے میٹس میٹسٹریسز جو ہیں وہ پوڈی پہ پھیلے اور جگہوں پر گئے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ریڈیو تریپی دی جائے تو کیمو تریپی اور ریڈیو تریپی دی جائے جانے لگی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے اب سچ سچ بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہو جا ہوں گا میں نے کہا یارہی مدنی آرنی وہ کوشش کرتے ہیں ہم انشاءاللہ لیکن کہتا مجھے لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب یہ آہستہ آہستہ نیچے ہو رہا ہے کچھ عرصے کے بعد ہمارے انکالوجس نے کہا کہ ہم اس کو کچھ نہیں ہو سکتا اس کے سفنٹر پرابلم ہو گئے پشاپ کی نالی دال نہیں پڑ گئی اور مسائل سپیچ کا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا تو کچھ بعد میں تو کہتا یار مجھے تم سچ سچ کیوں نہیں بتاتے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا کہ نہیں ہو جاؤں گا تو میں اس کو کہتا تھا ہاں ہاں ہم کریں گے ٹھیک ہو جائے گا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کہتا اسی دوران کے اندر اس کی حالت بہت غیر ہوتی گئی پھر میں اس کے گھر بھی جانا شروع ہو گیا پھر اس کی بی بی بھی کبھی کبھی میرے پاس آتی تھی تو ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اسے یہ سوچا کہ اب اگر یہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو یہ کہہ دوں گا کہ یار رب تو اٹھ سو لوگا تو کہتا ہے پھر بھی میری حمد نہ ہوئی میرے پاس پھر آیا اس نے کہا دیکھو یار رب تو اٹھا نہیں جا رہا پوچھے بتاؤ تو صحیح میں نے کہا نہیں نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہتا ہے جیسے تم قوم اعتبار ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس کے گھر گیا اور اس نے وہی سوال پوچھا تو میں نے اسے کہا کہ دیکھ ہم اس فائٹ کو کرتے رہے ہیں لیکن تم سمجھدار آدمی ہو سب کچھ دنیا سے جانا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب نا یہ کافی مشکل ہے اس کا ٹھیک ہونا تو اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں تینکیو فور لیٹنگ بی نو دی ٹھوس کہتا ہے میں گھر آگیا مگر میری طبیعت اتنی بوجل تھی میں کھانا کھا کے لیٹنے لگا تو میری پھر طبیعت بڑی بوجل تھی تو میں نے ایسی دوبارہ اس کو تسلید دینے کے لیے فون کیا تو میں نے اس کی بیوی اس کی بیوی نے فون اٹھایا تو میں نے کہا میری اس سے بات کرو اس نے کہا تو آپ کے جانے کے پانچ سال پانچ منٹ کے بعد مر گیا فوت ہو گیا تو اس نے اپنی کتاب میں ہی لکھا ہے کہ جو امید کی جو تار تھی وہ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور وہ تار اس کو زندہ رکھی ہوئی تھی اور جب تک میں اس کو کہتا رہا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا تو اس کی اندر کی انرجیز جو تھیں وہ اتنی سٹرونگ تھیں کہ وہ اس کے پورے میٹیبلزم کو اور اس کے سسٹم کو کھنچتی رہی جو ہی میں نے وہ تار کٹی امید کی تو اندر سے کوئی کنیکشن کٹا اور اس کے پندرہ منٹ کے بعد وہ فوت ہو گیا بیمار تو وہ تھا ہی خیر تو اب اس کے پیچھے کیا فینومنہ ہے میرا نہیں خیال کہ میں اس کی کوئی پیرا سائیکالوجی وہ ڈسکس کروں لیکن اس واقعے نے مجھے بہت موف کیا اور یہ بتایا کہ امید وہ طاقت ہے جو ہمارے اندر ایک موٹیویشن ایک جذبہ اور گرے ہوئے کو بھی یہ امید یعنی یہ اس کو حوصلہ دیتی رہتی ہے یہ تقوت کے موٹ کے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس لیے ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنے پورے انوائرمنٹ کے اندر امید کو کبھی لوز نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ نیٹ پہ لکھیں تو دیر از ام موڈل وہ موڈل ہے کہ ویژن ہوپ موڈل کہ اگر آپ کا کوئی بھی ویژن ہے نا اس ویژن کے ساتھ ہوپ کا ہونا بہت ضروری ہے جیسے ہم اکثر بیٹھ کے کہتے ہیں یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا یہاں کا آوے کا آوہ بگڑا ہوگا ہے یہ عوام نے ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے یہاں جو ہم رسی کر رو ٹھیک ہوں گے ہی نہیں ہوں گے نا بابا یہ کون ٹھیک ہونے والی نہیں ہے تو یہ تو بنیادی طور پر یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے اور جب ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی امید نہیں ہے تو ہم بنیادی طور پر وہ رسی کاٹ دیتے ہیں کہ جس کے بنیاد کے اوپر ساری کی ساری وہ کھڑی ہوتی ہے پوری کے پوری جو سٹرکچر کھڑا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے میرے خیال میں امید یہ ہے امید وہ طاقت ہے اور ہمیں ہر وقت ریالیسٹک ضرور ہونا چاہیے مگر پر امید ہونا چاہیے تینکیو